پاکستان کے کئی نامور کھلاڑی ایسے ہیں جن کا کریئر انجریز کی وجہ سے متاثر ہوا وہ ایک بار ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے پھر ان کا نام تاریخ کے ورکے پر درج ہو گیا انجری کے باعث ڈراؤپ ہونے والے کھلاڑیوں میں ایک میڈل آرڈر بلے باز ہارس سہیل بھی ہیں جو ایک سال سے آف ایکشن ہیں وہ نہ ہی ٹی ٹونٹی سکارڈ میں جگہ بنا پائے اور نہ ہی پی ایسے ایل میں انہیں کسی فرنچائز نے پک کیا مضبوط تقنیق کے ہاں میں لیفٹ ہینڈ بلے باز آج کل کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آرے سہیل اپنے آبائی شہر سیالکورٹ میں موجود ہیں جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں آرے سہیل کا سیالکورٹ میں بڑا گھر ہے جو انہوں نے قومی ٹیم میں شاملیت اختیار کرنے کے بعد بنوایا ایک بڑے رکبے پر مشتمل اس گھر میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں اس گھر کا ڈیزائن ہر آنے جانے والے کو اپنی جانے متوجہ کرتا ہے آرے سہیل کے پاس سکیمتی گاڑی بھی ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیر سپاٹے کرتے دکھائی دیتے ہیں آرے سہیل باقائدگی سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں قومی ٹیم کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل بھی کھیلنے کا موقع ملا جس کی مد میں انہوں نے کروڑوں کمائے جس کے وجہ سے انہیں کسی بھی طور مالی مسائل کا سامنا نہیں ہے گھٹنے کی انجری کے باعث آرے سہیل قومی ٹیم سے باہر ہیں البتہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ باقائدگی سے کھیل رہی ہیں اور بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ڈومیسٹک سیزن مکمل ہونے کے بعد ہارس کا زیادہ تروق گھر میں گزرتا ہے انہوں نے گھر کے پاس موجود کرکٹ کلپ جوائن کیا ہوا ہے جہاں وہ باقائدگی سے پریکٹس کرنے جاتے ہیں اور اپنے کھیل میں نکھار لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور گراؤنڈ کے چکر لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ سمارٹ دکھائی دینے لگے ہیں ٹیم میں شامل ہونے پر ان کے فٹنس کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھیں لیکن وہ گراؤنڈ میں سب سے زیادہ پھرتیلے نظر آتے تھے مگر اب انہوں نے اپنی فٹنس پر کام کر کے اپنے ناکدین کے مو بند کروا دیئے آرس سہیل نہ صرف کلپ بلکہ اپنے ڈیویجن میں ہونے والی کرکٹ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں وہ لوکل سطح پر ہونے والے ٹورنمنٹس میں اپنے کلپ اور شہر کی نمائندگی کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ نوجوانوں کو کرکٹ سکھانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا وسیع تجربہ شیئر کر کے مستقبل میں انہیں بہترین بلے باز بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں ہاری سہیل کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کا بھی بہت شوق ہے اپنے آبائی شہر میں رہنے کے وجہ سے ان کا دوست یاروں کے ساتھ خوب وقت گزرتا ہے اس کے علاوہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں اور ان کی خوشی غمی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں ان کی ملنسار اور آجزانہ طبیعت کی وجہ سے سب انہیں پسند کرتے ہیں اور انہیں اپنی محفل میں شریک کرتے ہیں ساتھی کھلاریوں کی طرح ہاری سوہیل بھی سوشل میڈیا کے بخار میں مبتلا ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جہاں وہ نہ صرف کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات بھی اپنے فالورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چونکہ ہاری سوہیل اس وقت قومی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس لیے ان کے بارے میں میڈیا پر زیادہ خبریں سننے کو نہیں ملتی کس ماہ قبل قائد عظم ٹروفی کے دوران ہاری سوہیل کی ہیڈ کوچ فیصل اکبال کے ساتھ شدید تل خلامی ہوئی جس پر دیگر ساتھی کھلاری بھی ہاری سوہیل کے ساتھ کھڑے دکھائی دئیے اور انہوں نے فیصل اکبال کے خراب رویے پر احتجاز کیا جس پر پی سی بی نے فیصل اکبال کو وضاحتی نوٹس پیش کیا جس کا جواب دینے کی بجائے فیصل اکبال چھٹیوں پر گھر چلے گئے تھے تاہم کچھ دنوں بعد انہیں دوبارہ اپنی ٹیم کو جوائن کرنے کا حکم دیا گیا ہیری کے نام سے پہچان بنانے والے ہاری سوہیل نے سیالکوٹ میں آنکھ کھولی اپنی عمر کے بچوں کی طرح انہوں نے سکول کی سطح سے کرکٹ کا آغاز کیا جس کے بعد وہ اپنی پہچان بناتے چلے گئے انہوں نے اپنے کھیل سے شہر میں نام بنایا جس کے گونج قومی سیلیکٹرز تک پہنچی جس کے باعث انہیں سیالکوٹ، سیالکوٹ سٹیلین اور ذریعی ترکیاتی بینک کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا فوس کلاس ٹیکل میں شاندار پروفارمس دکھانے پر انہیں قومی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ وہ وقت تھا جب ٹیم کا میڈل آرڈر بری طرح سے فیل ہو رہا تھا چنانچہ اسے کامیاب بنانے کے لیے ہاری سوہیل کو شامل کیا گیا دوہزار بارہ میں ہاری سوہیل کا نام سری لنکا کے خلاف ہونے والی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے والے سکارڈ میں شامل ہوا تاہم ان کا ڈیبیو دوہزار تیرہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے سیریز میں ہوا انہوں نے پہلے میچ میں چھبیس رنز سکور کر کے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا دوہزار چودہ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہاری سوہیل کے بلے نے خوب رنز اگلے اور اپنے کریئر کے دوسرے ونڈے میں اناسی رنز بنا کر مین آف دی میچ رہے جبکہ باقی میچز میں مبلے کے ساتھ ساتھ گین سے بھی مخالف تیم پر کہل ڈالتے دکھائی دئیے انہوں نے اپنے کریئر کی بہترین بالنگ کرتے ہوئے پینتالیس رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کی دوہزار تیرہ میں ہاری سوہیل نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والے سیریز میں ڈیبیو کیا اور یہاں بھی اپنی فارم دکھانے میں کامیاب رہے تحمل مزاجی سے سکور کرنے اور وکٹ بچانے کی تقنیق اپنانے پر ہاری سوہیل منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کی آنکھ کا تارہ بن گئے وہ بیق وقت ڈیفینس اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کی مہارت رکھتے تھے جس کی وجہ سے سکور بورٹ بھی تبدیل ہوتا رہتا اور وکٹ بھی محفوظ رہتی ان کے ان صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوہزار سترہ میں انہیں سری لنکا کے خلاف تیس سیریز میں سکورڈ کا حصہ بنایا گیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے تیسٹ اور ونڈے کی پہلی سنچری سکور کی اور قومی ٹیم میں اپنی مضبوط جگہ منا لی دوہزار انیس میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے ہاری سوہیل سکورڈ کا حصہ بنے انہوں نے دوسرے میس میں ساؤٹ افریقہ کے خلاف ناقابل شکست 89 رنس کی نکس کیلی جس کی بدولت پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا اسے نکس کی بدولت انہیں من آف دی میس کا ایوارڈ دیا گیا اس ورلڈ کپ کے بعد ہاری سوہیل کے کریئر نے شاندار اڑان پکڑی انہیں ونڈے کے ساتھ ساتھ ٹیس سکورڈ میں شامل کیا گیا تاہم وہ پریکٹس کے دوران گینڈ لگنے سے زخمی ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ڈراؤپ کر دیے گئے ان کا گھٹنا اس قدر متاثر ہوا کہ وہ ایک کے بعد ایک سیریز چھوڑنے لگے دوہزار اکیس میں انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ٹیس سیریز میں بھی وہ حصہ نہیں لے پائے جس کی بدولت دوسری کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہاری سوہیل نے اپنی انجری دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی پی سی بی نے ان کا آپریشن کرایا مگر وہ غلط ہو گیا شویب اختر نے ہاریس کے حوالے سے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا گھٹنا الٹ لگ گیا جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے بورڈ کی جانب سے انہیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی انہیں ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ کم بیک نہیں کر پا رہے ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے سو ونڈے ایک ساتھ کھیلیں لیکن ان کی انجری آڑے آتی جا رہی ہے ہاری سوہیل ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جو ٹیم کو مشکل حالات سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں انہوں نے کئی میچز میں اپنے بلے اور گین سے یہ ثابت کیا کہ ٹیم منیجمنٹ ان پر ہر حالات میں بھروسہ کر سکتی ہے ہاری سوہیل تقنیقی اعتبار سے انتہائی شاندار بلے باز ہیں اگر پی سی بھی ان کے معاملے پر غور کرے تو یقیناً انہیں ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور انہیں مستقل طور پر قومی ٹیس سکوارڈ میں جگہ دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی پرفارمنس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو اور وہ ٹیس سکوارڈ سے ہوتے ہوئے ون ڈے اور پھر ٹی ٹوان ٹی میں اپنی جگہ بنا ہے ٹی ٹی میں اپنی جگہ بنا ہے ٹی میں اپنی جگہ بنا ہے